اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس ہاپ یو آل آر ویل تو آج ہم ڈسکس کریں گے اندر ٹاپک جس میں ہم پڑھیں گے اندر اسلامک سکولر کے بارے میں جن کا نام تھا محمد ابن علی السنیاسی اب سنیاسی بولیے یا سنیاسی بولیے ایک ہی بات ہے اور ان کی تحریک ہے کہ ان کی مومنٹ کے بارے میں پڑھیں گے انہوں نے کون سی تحریک چلائی تھی فلسٹا فال ہم دیکھیں گے ان جو اسلامک سکولر تھے سوفی سینٹ تھے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے ان کا پورا نام تھا محمد ابن علی السنیاسی جس کو ہم اس نام سے بھی جانتے ہیں سعید محمد ابن علی السنیاسی دونوں ہی نام بڑے ہیں کوئی بات نہیں جو کہ ایک پرومنٹ اسلامک سکولر تھے جنہوں نے سنیاسی آرڈر سوفی سنیاسی آرڈر کو فاؤنڈ کیا تھا 19th century میں جو کہ ایک political moment بھی بنی تھی پھر بعد میں یہ سنیاسی آرڈر سنیاسی moment بنی تھی یہ Algeria میں پیدا ہوئے تھے 1787 میں Algeria کہاں پر ہے ایفریکہ میں ہے اس کے بعد یہ ٹرائول ہوئے تھے میکہ اور سوڈن میں یعنی انہوں نے اس کے بعد یہ وہاں سے چلے گئے میکہ اور سوڈان میں تو اگر ہم دیکھیں ان کی جو teaching ہیں اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے بھی زیادہ attention towards Islamic education دیا ہے spiritual development اور انہوں نے زیادہ attention دیا اور سوشل reform کے اور انہوں نے زیادہ attention دیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہی ہے کہ Islamic knowledge کیا ہے Islamic education کیا ہے جہاں پر ہمیں اسلام کو یعنی کہ کوئی اگر Islamic knowledge دے ہمیں وہ Islamic education بنتی ہے کوئی حدیث بولے کوئی اچھا کام کرنے کو بولے وہ Islamic education ہے اور spiritual development ہے کہ ہمیں انہوں نے soul کو اچھے سے spiritualی اس کو purify بنانا ہے یا social reform جانے کے society میں کس طرح سے ہمیں ایک دوسری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سانوسیز یا سانوسیاز بولتے ہیں جنہوں نے ایک educational center establish کیا تھا کنہوں نے ان کے followers ہیں descendants بولتے ہیں انہوں نے ایک educational center religious educational center establish کیا تھا North Africa اور Sahara Desert میں جس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر اسلام کے education کو promote کیا جاتا تھا اگر ہم دیکھیں جو محمد ابن علی السنیاسی ہے ان کی death 1859 میں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی جو legacy ہے ان کی جو teachings ہے ان کا بہت ہی زیادہ اثر پڑا اسلامی world میں اور آج بھی ان کے descendants کے ذریعے یعنی کہ ان کے students کے ذریعے سنیاسی order کو اچھے سے پڑا جاتا ہے اور جس کا بہت ہی زیادہ اچھا اہم رول رہا ہے اور impact رہا ہے اسلامی history میں مسلم world میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو سنیاسی moment ہے یہ کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں simply سانوسیہ اور ایک significant اسلامی reform ان پولٹیکل مومنٹ ہے significant اسلامی reform یعنی کہ اسلام کو اس نے پھر سے reform کیا اور political مومنٹ یعنی کہ politics political constitution کو بھی اس نے reform کیا جو کہ محمد ابنیال سنیاسی نے ہی اس کو فاؤنڈ اسٹابلش کیا تھا یا فاؤنڈ کیا تھا 19th century میں تو اگر ہم دیکھیں اس کا بہت ہی زیادہ impact پڑا تھا اس وقت نورت افریقہ اور بہت سارے الگ الگ ایسے بھی regions تھے جیسے لیویا اور سڈان تھا ان پر اس کا زیادہ اس مومنٹ کا اس تحریک کا اثر پڑا تھا اس کے related ہمارے پاس کچھ ایسے aspect سے کچھ ایسے key component سے جس جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس سنیاسی مومنٹ میں یعنی کہ ان کی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان کی components کی تھوڑی importance سے main component سے اس سنیاسی مومنٹ کے اسلامی reform جیسے میں نے پہلے ہی بولا تھا اس سنیاسی مومنٹ نے زیادہ زور دیا تھا کہ آپ کیا ہے اسلام کو آپ اس کو پیوریسٹ فارم اسلام کی آپ اس کو accept کرو جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں انہوں نے اس اسلام کو یعنی کہ اس کی پیوریسٹ فارم کو ہر ایک نے accept کیا جس کی وجہ سے کیا ہوا پھر اسلامی teachings کو promote ملا یعنی کہ اسلامی teachers promote ہو گئی اور اس کی جو اسلامی education تھی اس کو بھی زیادہ importance ملی خاص کر کہ spiritual education جو تھی وہ ایک main component بنایا یعنی کہ faith ہم بولیں گے جو ہمارا soul ہے ہمیں بروسہ رکھنا ہے کس پر one nessab god پر تو اس میں اس component میں ہمیں اس چیز کا زیادہ اثر دیکھنی کو ملا اسٹیبلش کیے جنہیں ہم زاویاز بولتے ہیں اور ان سینٹرز میں کس چیز کی education دی جاتی تھی یعنی عبادت کیسے کرے اسلامی revolution کو کیسے سمجھے اور بہت ہی بہت الگ اس کے علاوہ بہت زیادہ اسلامی related knowledge پروائیڈ کی جاتی تھی جس کی وجہ سے مسلم کو ہر ایک مسئلہ ہر ایک problem سالو کرنے میں مدد ملتی تھی through اسلام knowledge اور اس کے علاوہ leadership and succession یعنی جو سنیاسی moment تھی یہ بہت spiritual leaders کے اندر اس moment کو چلایا اس تحریک کو چلایا گیا تھا اور اس کے بعد جب محمد ابن سنیاسی کی death ہوئی تھے اس کے بعد جو سنیاسی moment تھی یہ بہت زیادہ expand ہوئی اس کا influence بہت زیادہ پڑا الگ الگ regions میں جیسے ہم دیکھیں سہارا desert یا سہال یا regions تھے ان جگہ پر اس moment کا بہت زیادہ اثر دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے اسلام learning کو پرموٹ ملا یعنی اسلام learning پرموٹ ہوئی اور اس میں کیا ہوا پھر یعنی جو سٹیبل آئیز یعنی کمیونیٹی جو سوسائیٹی تھی وہ ایک سٹیبل پوزیشن میں آئی اور جو ریموٹ ایریاز تھے یعنی جو اگرگریز ایریاز تھی جو بیکور کلاس تھی بیکور ایریاز تھی وہاں پر بھی اس مومنٹ کو اچھے سے لاغو کیا گیا اور وہاں کے لوگو میں اس مومنٹ کے بہت زیادہ چینجز آگئی یعنی کہ اوہرحال یہ جو مومنٹ تھی بہت زیادہ اس کا پروفانڈ ایمپیکٹ پڑا تھا کس پر مسلم ورلڈ پر یا اسلام ورلڈ پر تو یہ جو محمد ابنیال سنیاسی تھے ان کی یہ جو مومنٹ تھی اس کا بہت زیادہ ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا اور جو اس کا لاسٹ ایمپیکٹ تھا وہ اس کی سنیاسی مومنٹ تھی اس کو نار ایفریقہ میں اس مومنٹ کو چلایا گیا پھر ان کے جنہوں نے بہت زیادہ اچھا اہم رول ادا کیا اگر کہ لیبیا وہاں پر ایک نار افریقہ میں ایک ریجن ہے وہاں پر بھی اس مومنٹ کو لاغو کیا گیا وہاں پر بھی تحریک چلی اور یہ مومنٹ جو ہے اس میں ہمیں زیادہ زور زیادہ ایمپورٹنس زیادہ ایمپورٹنس کس چیز کی دیکھنے کو ملتی ایجوکیشن کہ ہمیں زیادہ ایمپورٹنس دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہم ان کنکلوجن میں دیکھے یہ جو سنیاسی مومنٹ تھی جو محمد ابن سنیاسی نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا اس مومنٹ کو تحریک کو چلایا تھا اس کا اسلامی ریفارم پر بہت زیادہ یعنی اسلامی بلیب سسٹم اسلامی تھیولوجی کو ریفارم کرنے میں اس کا نئے سی اس کو بوسٹ دینے میں بہت اچھا ایمپیکٹ پڑا اور اس مومنٹ کے نارت آفریقہ میں اسلام کے ریلیٹڈ بہت زیادہ لوگوں میں ایویرنس آگئی اور جو کولنیل پاورز تھے وہاں پر جو ایک ہی حکومت کسی حکومت چلتی تھی اس کے ایگنیس مومنٹ نے ریزسٹ کیا یعنی کی پروٹیسٹ کیا تو اوہر مومنٹ جو تھی اس کا بہت زیادہ اچھا ایمپیکٹ پڑا مسلم ورل کے اندر تو اگر آپ کو کوئی بھی سٹیڈی میٹیریل چاہیے کسی بھی ٹاپک تو آپ ہماری ٹیلی